ایک مرتبہ جب شیطان انسانی شکل میں فیرون کے پاس آیا تو فیرون تخت پر بیٹا تھا اس کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ تھا جس میں سے وہ انگور توڑ توڑ کر کا رہا تھا ابلیس نے فیرون سے کہا کیا کوئی انگور کے اس خوشے کو موتیوں میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے فیرون نے جواب دیا نہیں ابلیس نے سہر اور جادو کے زور سے اس خوشے کو قیمتی موتیوں میں بدل ڈالا فیرون حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا آفری ہیں آپ کی مہارت اور استادی پر شیطان نے اس کی گردن کے پشت پر چپت لگا کر کہا مجھے اتنی ماہری اور استادی کے باوجود اللہ نے اپنی بندگی کی مسنت سے اتار پینکا ہے اور ایک تم ہو کہ اپنی جاہلیت اور ہماکت کے باوجود خدای کا دعویٰ کر بیٹے ہو اسی طرح ایک مرتبہ خلیفہ حارون الرشید قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے جس میں فیرون کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ فخر کرتا ملک مصر اور نیل کے درختوں پر اور نیل پر تو حارون الرشید پڑھتے پڑھتے رک گئے اور کچھ دیر بعد حکم دیا کہ تمام بغداد میں گشت کرو اور آدمیوں کو بیچ کر ایک ایسا انسان تلاش کرو جو ظلیل ہو خوار ہو اور رسوہ ہو جس کی کمینگی اور نالائکی کی کوئی حد نہیں ہو کچھ روز کی تلاش کے بعد ایک اجاڑ محل میں ایک آدمی ملا جو لیٹا ہوا تھا اس کے آمنے سامنے کتے پڑے ہوئے تھے اور گندگی کی کوئی انتہا نہیں تھی سپاہیوں نے سوچا یہی بندہ ہے جو ہمارے کام کا ہے جو گندے کتوں کے درمیان رہنے کو بھی اچھا سمجھتا ہے اس کو جگا کر حارون الرشید کے پاس لے جایا گیا حارون الرشید نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے کہا تعلون پھر پوچھا کیا کام کرتے ہو تو وہ بولا کتے پالتا ہوں حارون الرشید نے کہا میں تم کو کس مقام کا امیر بنا کر بیج دوں بشرت یہ کہ تم اپنا کام ایمانداری سے کرو اور لوگوں کی خدمت میں دن رات لگے رہو تعلون نے کہا کہ اگر امیر المؤمنین مجھے اس لائق سمجھ رہے ہیں تو میں حاضر ہوں حارون الرشید نے حکم دیا کہ اس کو مصر کا تخت دیا جائے اور اس کی تیاری کا سامان فراہم کیا جائے چنانچہ تعلون کے لیے قیمتی لباس نوکر چاکر اور اچھا سا گوڑا فراہم کر دیا گیا دربار والوں نے کہا اے خلیفہ اس جیسے زلیل انسان کو آپ نے والی مصر کیوں مقرر کیا تو خلیفہ نے کہا فیرون ملون کو بڑا ناس تھا اس ملک پر میں نے فیرون کے غرور کو نیچا دکانے کے لیے بغداد کے سب سے زلیل کمینے اور نکمے انسان کو مصر کا والی بنا دیا ہے اور تمام اختیارات دیئے ہیں تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں اور ان کو پتا ہو کہ اللہ چاہے جسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے زلت دیتا ہے خدا کی قدرت دے کے جب تعلون نے مصر کی باگ دوڑ سنبھالی تو اس نے مصر میں لوگوں کی فلاہ و بہبوت کے لیے بہت سارے کام کر دکھائے اور شاید اللہ کو بھی منظور دا کہ فیرون کی روح دیکھ لے کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے بے عزت کرے